موین اختر کے والد محمد ابراہیم محبوب کا مرادباد یوپی میں اپنا پرنٹنگ پریس تھا پچاس کی دہائی میں وہ بہارت کے شہر مرادباد یوپی سے ہجرت کر کے کراچی کے علاقے لیاری میں عباد ہوئے نئے ملک میں ان کے مقدر میں آگرہ تاج حنیف منزل کے نیچے واقعے ایک چھوٹی سی کھولی لکھی تھی یہ جگہ دراصل وارٹر پم کے لیے مخصوص چھوٹا سا پہاتہ تھا جہاں ساتھ ہی گھوڑوں کو پانی پلانے کی جگہ تھی اور رات میں وہاں تانگا بان اپنے گھوڑے باندھا کرتے تھے کراچی میں موین اختر کے والد نے کپڑے کا کام شروع کیا لیکن معاشی حالات اچھے نہ تھے ان کی اولادوں میں تین بیٹے موین اختر شفیق انور محمد اسلم اور ایک بیٹی تھی موین اختر مرہوم کے علاوہ ان کی تینوں اولادیں حیات ہیں یہ ساتھ کی دہائی کی بات ہے کہ جب لیاری میں رہنے والا ایک دھان پان سا لڑکا امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور انتھونی کوئن کی نقالی کر کے دوست احباب سے داد سمیٹا کرتا تھا موین اختر کو بچپن سے ہی لوگوں کی نقلیں اتارنے کا فن آتا تھا لہٰذا ان کے اندر کا فنکار پروان چڑھتا گیا اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل نہ کر سکنے کی محرومی کو انہوں نے کبھی اپنی کمزوری نہیں بنایا انہیں مختلف زبانیں سیکھنے کا بھی شوق تھا چنانچہ بہت چھوٹی سی عمر میں وہ انگریزی، بنگالی، سندھی، پنجابی، میمنی، پشتو اور گجراتی بھی روانی سے بول لیتے تھے موین اختر نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو لیاری میں ہی گھر کے قریب مکینک کی ایک چھوٹی سی دکان کے چھوٹو بن گئے اس کام میں ان کا جی نہ لگتا تھا رات کو شادی کے فنکشنوں میں میمکری کر کے اپنا شوق پورا کرتے تھے ایک دن موین اختر کے والد ابراہیم صاحب کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا ایکٹر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے تو پیلٹ سے ان کی خوب پٹائے کی مگر اگلی صبح ہی موین وہ مار بھول جاتے تھے ان پر تو سٹیج آرٹسٹ بننے کا جنون سوار تھا موین کو اکثر والد کے ہاتھوں ایکٹنگ کی وجہ سے مار پیٹ کا نشانہ بننا پڑتا تھا اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں اس کام کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کئی سال بعد جب موین اختر سپر اسٹار بن چکے تھے ایک شو میں اس وقت کے صدر پاکستان چیف گیس تھے موین اختر کے والد نے خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں موین اختر نے پہلے تو اپنے والد کو سمجھایا کہ ایسے پروگراموں میں مہمانوں کی لسٹ کئی ہفتے پہلے فائنل کی جاتی ہے اور ان کا جانا ممکن نہیں ہے لیکن والد کے اسرار پر وہ انہیں ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے شو کے دوران جب صدر پاکستان کی ملاقات موین اختر کے والد سے ہوئی تو انہوں نے موین کے والد ابراہیم محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا بیٹا اس قوم کا اساسہ ہے اس بات پر موین اختر کے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے موین اختر کی زندگی کی پہلی پرفارمنس شکسپیئر کے نوول سے معخوض انگریزی سٹیج ڈرامے دی مرچنٹ آف وینس میں تھی جب ان کی عمر محض تیرہ برس تھی یہ ڈراما ریڈیو پاکستان کراچی کی پرانی بلنگ کے سامنے واقع تاریخی تھیوسوفیکل آڈیٹوریم میں پیش کیا گیا جس کا نام بعد میں جمشید میموریل ہال رکھ دیا گیا اپنی یاد داشتیں رقم کراتے ہوئے موین اختر نے بتایا کہ ابتدا میں وہ شادی بیا کے فنکشنز میں پرفارمن کرتے تھے اور جب کوئی اچھا شو مل جاتا تو ان کے پاس پہننے کو مناسب لباس نہیں ہوتا تھا تب وہ اپنے دوست اور معروف آرٹسٹ جمشید انساری کا وارڈروب استعمال کرتے تھے جن کے پاس اچھے کپڑوں کا زخیرہ تھا اس زمانے میں اکثر آرٹسٹ جمشید انساری کے کپڑے استعمال کر لیا کرتے تھے خوش لباس دکھنے کے لیے وہ دیگر دوستوں کے کپڑے بھی استعمال کرتے تھے خود موین اختر نے اپنی یاد داشتوں میں لکھا ہے کہ ایسے دوست بناتے تھے جن کی قدقامت موین اختر سے ملتی جلتی ہو تاکہ وہ ان کے ملبوسات کا استعمال کریں تو سائز میں کوئی فرق نہ ہو اپنی الگ اور منفرد پہچان بنانے کی وجہ سے ہی موین اختر کو اس دور میں معافضے کے طور پر پچاس روپے ملتے تھے جبکہ اس دور میں دوسرے کومیڈینس پانچ سے دس روپے فیشوں کماتے تھے ٹی وی پر موین اختر کی پہلی پرفارمنس یوم دفع کے حوالے سے شو میں تھی یوں 1966 میں پاکستان میں ٹی وی نشریات کے دوسرے ہی سال سے موین اختر کا ٹی وی سناتہ جڑ گیا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط تر ہوتا چلا گیا موین اختر کے معروف ٹی وی ڈراموں میں روزی، انتظار فرمائیے، بندر روڈ سے کماری، آنگن ٹیڑا، ہاف پلیٹ، اید ٹرین، فیملی نائنٹی تھری، نوکر کے آگے چاکر سچ مچ شامل ہیں انور مقصود کے ساتھ ان کے شوز ایک زمانے تک ٹی وی ناظرین کی تفریح اور تباہ کا سمان کرتے رہے ان شوز کی دھوم سرحد پار تک تھی، ان میں سٹوڈیو ڈھائی، سٹوڈیو پونے تین، یس سر، نو سر، سٹوڈیو چار بیس، شو ٹائم، شوشہ اور لوس ٹاک آفاقی شورہ سے ہم کنار ہوئے موسیقی موسیقی موین اختر کے کئی مشہور سٹیج ڈرامے آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہیں اور جو ویڈیو کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھے گئے ان میں بیبیا موین اختر، بائانک سرونٹ، مجھے موین اختر سے بچاؤ، بڑھا گھر پر ہے اور بکرا قسطوں نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی ان ڈراموں کی بدولت عمر شریف اور موین اختر کا نام پوری دنیا میں گونجا خصوصاً بھارت میں ان سٹیج ڈراموں کی مقبولیت سے متاثر ہو کر بولی ووڈ کے رائٹرز، ڈائریکٹرز اور ایکٹرز نے کامیڈی فلمیں بنانے پر زور دیا اگرچہ ٹی وی پر 1966 میں موین اختر کی انٹری ہو چکی تھی لیکن جب لاہور کے معروف کامیڈی ایکٹر خالد عباس ڈار کی سفارش پر موین اختر کو زیا مہیدین شو میں اپنے فن کے اظہار کا موقع ملا تو انہیں ایک رات میں ہی ملک بھر میں پہچانا جانے لگا زیا مہیدین نے شو کے دوران ہی یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا مستقبل میں خوب نام پیدا کرے گا زیا مہیدین شو سے کامیابیاں سمیٹنے کے بعد موین اختر پی ٹی وی کی آنکھ کا تارہ بن گئے اس شو کے بعد ہی انہیں 1967 میں نگار ایوارڈز کی تقریب میں پرفارم کرنے کا موقع ملا اس شو میں انہوں نے اداکار محمد علی اور لہری کی اس قدر امدہ میں مکری پیش کی کہ پوری فلم انڈسٹری میں ان کی دھوم ہو گئی آنے والے وقتوں میں موین اختر ایک ایسا برینڈ بن گئے جس کا جادو پورے جنوبی ایشیا میں چلتا تھا برزغیر کے سب سے محترم اداکار دلیب کمار بھی ان کے مدہوں میں شامل تھے حالانکہ موین اختر بزاتے خود دلیب کمار کے بے حد عقیدت من تھے اور بچپن سے ہی ان کی نقالی کیا کرتے تھے ایک میگا شو جس میں دلیب کمار اور راج کمار آمنے سامنے تھے اس کے لیے بطور خاص موین اختر کو کراچی سے ممبئی بلائے گیا موین اختر کا نام دلیب کمار نے تجویز کیا اور راج کمار نے بھی اس کی تائید کی دلیب کمار دنیا بھر میں کہیں بھی جاتے ان سے انٹرویو لینے کے لیے صرف موین اختر کا نام تجویز کیا جاتا تھا دلیب کمار موین اختر کے بے تکلف دوست بن گئے تھے شاہرخ خان، سلمان خان اور آمر خان تینوں نے مختلف انٹرویوز میں موین اختر کو اپنا فیورٹ قرار دیا جانی لیور، کپل شرما اور گووندہ جیسے سٹارز انہیں اپنا استاد مانتے ہیں موین اختر کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو باسی اور پرانا نہیں ہونے دیتے تھے اور اپنے اندر کچھ نہ کچھ نیا تلاش کرتے رہتے تھے موین اختر ہوم وقت کرنے کے عادی تھے زندگی میں ان کا مشاہدہ بہت وسیع تھا کوئی کردار دیکھتے تو اسے اپنے آپ میں مکمل جذب کر لیا کرتے تھے مشاہدے کے ساتھ ساتھ انہوں نے متعلق کی عادت بھی اپنا لی تھی وہ انگریزی عدب شوق سے پڑھتے رہتے تھے اپنے کام کے حوالے سے اتنے جنونی تھے کہ ستر کی دہائی کے آغاز میں ایک سٹیج ڈراما کرنے کے لیے اپنی کار دس ہزار روپے میں فروغت کر دی اس ڈرامے کا نام بچاؤ موین اختر سے تھا انہوں نے اس کھیل میں تلت اقبال، نرالا اور شہزاد رضا سمیت دیگر فنکاروں کو کاسٹ کیا انیس ستر کے انتخابات کے دوران ٹیلی ویشن پر پیش کیے جانے والے خاکوں میں موین نے اپنے کئی نئے رنگ دکھائے اور یوں ستر کی دہائی ان کے بام اروج پر پہنچنے کا زمانہ ٹھہرا مختلف ڈراموں میں منچلے نوجوان سے لے کر ایک سن کی بڑھے تک کے جو کردار انہوں نے آدھا کیے وہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ موین اختر کا فن، ایک نقال کی محدود چاردیواری توڑ کر فن کے وسیع و عریض میدان میں آنکلا تھا اس میدان میں مصروزی کا کردار ایک چیلنج ثابت ہوا جسے قبول کر کے موین اختر نے دوستوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں سے بھی داد وصول کر لی جس کردار کو ڈسٹین ہافمن جیسا نابغائے روزگار اداکار بڑی سکرین پر ادا کر چکا ہو اور دنیا بھر سے اس کی داد بھی بٹور چکا ہو اسے پھر سے ٹیلی ویشن پر ادا کرنا کسی چیلنج سے کم نہ تھا اس کردار کے حوالے سے ان کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی تھی لیکن وہ اس کردار میں کچھ اس طرح ڈھلے کہ لوگ آج بھی مصروزی کے سہر سے نہیں نکل پائے تم بہت اچھی ہو تم بہت پیاری ہو تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں تم بہت اچھی ہو مہین اختر نے کئی بار بھارت میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اگر پاکستان اور بھارت کے تعلقات اچھے رہتے تو شاید مومبئی کی فلم نگری بھی مہین اختر تسخیر کر لیتے بھارتی فنکار اور فلمیکرز ان کے دیوانے تھے مہین اختر نے دنیا بھر میں بولی وڈ اسٹارز کے شوز کی مذبانی کی دلیب کمار نے فاطمی فاؤنڈیشن کے لیے جب بھی چیارٹی شوز کیے کمپیرنگ کے لیے مہین اختر کو ہی مدو کیا اور مہین نے کسی معافضے کے بغیر خون کے عطیات جمع کرنے والی اس انجمن کا کام پوری دل جمعی سے کیا فلم کا شعبہ وہ واحد میڈیم ہے جہاں خواہش اور کوشش کے باوجود مہین اختر کامیاب نہ ہو سکے فلموں میں ہیرو آنے کے لیے انہوں نے کافی تگو دوبھی کی جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں مہین اختر کی رائیولری عمر شریف کے ساتھ کافی ڈسکس ہونے لگی تھی حالانکہ عمر شریف ان سے کافی جونئر تھے اور خود عمر شریف مہین اختر کے سینئر ہونے کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے فلموں میں عمر شریف کا توتی بول رہا تھا اور ان کی ایک کے بعد ایک فلم ہٹ ہو رہی تھی تب مہین اختر نے بھی فلموں میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا لیکن ان کی کوئی فلم باکس آفس پر کامیاب نہ ہو سکی تمسا نہیں دیکھا ان کی پہلی فلم تھی جو 1974 میں ریلیز ہوئی دشمنوں کے دشمن راز میسٹر کیٹو اور میسٹر تابدار ان کی دیگر قابل ذکر فلم میں ہیں ان کی دو فلموں دشمنوں کے دشمن اور میسٹر کیٹو کے ڈائریکٹر فرقان حیدر تھے بطار ہیرو مہین اختر کی دو ہی فلم میں میسٹر کیٹو اور میسٹر تابدار ریلیز ہو سکیں میسٹر تابدار کے ڈائریکٹر ایجاز حسین تھے میسٹر کیٹو کی شوٹنگ کے دوران فلم کی ہیروین سیما رزوی اور مہین اختر کے درمیان افیر کی خبروں نے ان کی ڈومیسٹک لائف پر بھی کافی منفی اثر ڈالا مہین اختر بمشکل اس اسکینڈل سے پیچھا چھوڑا سکے سیما رزوی دراصل اسکوٹلنڈ سے آئی ایک پاکستانی نجاد موڈل اور ایکٹرس تھی جس نے پاکستان میں چند ڈراموں میں اداکاری بھی کی مہین اختر کے ساتھ ایک ڈرامے کی ریکارڈنگ کے دوران ہی ان کا تعلق جوا جس کے بعد دونوں فلموں میں بھی اکھٹے دکھائی دیئے میسٹر کیٹو کے سیٹ سے آنے والی خبروں نے ان دونوں کے تعلقات کو نیا مور دے دیا اور گمان کیا جانے لگا کہ شاید مہین اختر سیما رزوی سے شادی کر لیں گے لیکن پھر غالباً بیگم کی مداخلت اور گھر میں ہونے والے ہنگامے کے باعث مہین اختر کو اس معاملے سے قطع تعلق ہونا پڑا لیکن اس ناکام عشق کی خلش آخری دم تک ان کے ساتھ رہی مہین اختر کو ان کی فنکارانہ کارکردگی اور عالی فنی خدمات پر 1996 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور 2011 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا زندگی کے اختتامی دنوں میں وہ اپنی سوانیں عمری آڈیو پر ریکارڈ کر چکے تھے اور اسے تحریری صورت بھی دی جا چکی تھی جو کئی سو صفحات پر مشتمل تھی اس کی تدوین اور ترتیب کا مرحلہ جاری تھا کہ اچانک ان کی وفات کی خبر آگئی اس کے بعد ان کی سوانیں عمری کیوں کر شائع نہ ہو سکی اور وہ کیا راز ہیں جس کی وجہ سے اس بائیو گریفی کو کتابی صورت میں شائع نہ کیا جا سکا کئی سو صفحات پر مشتمل وہ مسودہ اب کس کے پاس ہے یہ وہ معمومہ ہے جو ہنوز حل طلب ہے فن کی دنیا کا بیتاج بادشاہ مہین اختر 22 اپریل 2011 کو حرکت قلب بند ہونے کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے مہین اختر کے پسماندگان میں ایک بیوہ ایک بیٹی نوشین اختر اور دو بیٹے شرجیر اختر اور منصور اختر شامل ہیں مہین اختر محض ساٹھ برس زندہ رہے جبکہ ان کے والد محمد ابراہیم محبوب کا انتقال مہین اختر کی وفات کے ٹھیک آٹھ ماہ بعد 22 دسمبر 2011 کو ہوا مہین اختر کے بھائیوں کے مطابق وہ 92 برس کی عمر میں بھی حشاش پشاش رہتے تھے لیکن مہین اختر کی وفات کے بعد وہ زندگی سے مایوس ہو چکے تھے مہین اختر جیسا بیٹا کھونا کسی بھی باپ کے لیے عظیم سانہیں اور صدمے سے کم نہیں ہیں